فَوْحِ اَلَىٰ نُوحَ وَحِی کی گئی حَدْرَةِ نُوحَ کو اَنَّهُ لَيُّمِنَ مِنْ قَوْمِكَا ہر کس ایمان نہیں لیں گے آپ کے قوم کے لوگ اِلَّا مَنْ مَذَرْو قَدْ آمَنَا جَو ایمان لَا چُکے ہیں نُوح کی قوم پر جب عذاب کا فیصلہ ہوا تو حق تعالیٰ نے کہا کہ اے نُوح بس جتنے لوگ ایمان لَا چُکے ہیں سو لَا چُکے ہیں بقیوں کے بارے میں غمگیم نہ ہو خلا تب تئس پس آپ افسوس نہ کریں الابتعات بھی تعصف کے معنی میں خلا تب تئس پس آپ افسوس نہ کریں آپ غمگیم نہ ہو بمانکانوی غلور جو یہ کر رہے ہیں حضرت کو کہا گیا کہ جو ایمان لائے سو ایمان لائے اور آگے آئے گا کہ حضرت نُوح پر ایمان لانے والے بہت مختصر لوگ ابن عباس سے منقول ہے کہ مرد عورت اور بچے ملا کر ستاسی آگے ستاسی وَسْنَاِنْ خُلْقَا بَنَائِيَا کَشْتِي وَآَيُنِنَا وَوَحِيَنَا ہماری نِگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق پہلے کوئی کشتی تھی نہیں کیسے بنائے اللہ نے کہا ایسے درخ کٹو تختیں بناو کیلوں سے جوڑو ایسے کڑے کرو ایسے لمبے کرو بناتے رہے وَلَا تُخَاسِبْنِي فِى الَّذِينَ ظَلَمُوْهَا مَتْ بَاتْ کرے مجھ سے ان لوگ کے بارے میں جو ظالمے انہم مغرقوں بے شکو دو بہنگے وَيَسْنَا الْفُلْقَ عَضْرَةِ نُوح کشتی بنانے لگے لوگ حیران ہو گئے کہ نہ دریا اور نہ سمندر اور کشتی بننے لگی وَكُلَّمَا مَرْ عَلَيْهِمَ لَأُمْ مِنْ قَوْمِهِ سَقِرُوْمِن وَكُلَّمَا مَرْ عَلَيْهِمَ لَأُمْ مِنْ قَوْمِهِ سَقِرُوْمِن جب تبھی گزرتے جمگٹہ قوم کا حسنے لگتے اس پر فَعَلَئِنْ تَسْخَرُوْ مِنَّا حضرت نے فرمایا اگر تم مزاں پڑاتے وہ مارا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُوْ فَتْحَمْ مَزَا پڑاتے تمہاراں کما تسْخَرُوْ جیسے تم مزا پڑاتے ہو لفظی بدلہ لیلت جائے فَوْيَلَا مَنَا جَرْدَنِ مُلَا فَوْرْتَوَاِ رَضِي بِدِي جَرْدَنِ مُقْتَبِي سَا بَغَالَ بِيَسْنَوْ مَغَالَ مُسْتَارَفْلَارِ مَزْجُرَانِ دُسَا فَوْرْتَوَاِ رَضِي بِدِي جَرْدَنِ مُقْتَبِي فَوْرْتَوَاِ رُّوحِ الْقِلَامِ سُنَّتِ دِي جَرْدَنِ اِن تَذْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَذْخَرُوا مِنْكُمْ کَمَا تَذْخَرُونَ اللہ فَسَوْفَتَ عَلَمُونَ فَسَدْقِرِبِ جَان لیں گے بَئِيَا جِنِ عَذَابٌ يُخْزِي ہے کون ہے جس پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِين اور آتا ہے اس پر عذاب ہمیشہ گا حَتَّى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا یہاں تک کہ ہمارا فیصلہ آنے لگا عطاب تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعائیں وَاوِلَا فَرْيَاد سُن لی سرکش قوم کے روپ العذاب کا فیصلہ ہوا ہے تو حضرت نوح کو کہا گیا کہ جب ہر کندور میں آب کی بجائے پانی اُبلنے لگے عبدتِ درمسنوی تاخر شد خرصتِ باید کی تاخوشیر شد کبھی کبھی ایسا گی ہے عقص معاملہ ہوتا ہے توبہ توبہ جب ہمارا فیصلہ آن گیا خوفارت تنور اور آب جوش مارنے لگی تندور میں تنور کس کو تم کو کہتے تندور شکم طالبانِ تندورِ خدا اور آنکھ میں شولے کی طرح تا ہوگا تندور تندور یہ تندور مسجدِ کفہ کے پاس تھا یہ تندور ابوابِ کندہ میں تھا یہ تندور یمن میں تھا وبا با تندور تا تندور کل نحمل فیہا وہم نے کہا بٹھائے تندور میں نہیں کی کشتی میں پھر وہ فصل نہیں غلص بٹھائے اس میں یعنی کشتی میں من کلنز اور جین اس میں ہر جوڑے میں سے دو آلہ اور ادھنا امدہ کوالٹی کارڈ کلاس کوالٹی آلہ نسل ٹڈڈی نسل آلہ کے ساتھ وہ کم بھی ہونے چاہیے وَنَظِيمُهُمْ وَبِهِمْ عَرَبْنَا فَضْلَا وَبِذَرْدِهَا تَسَبَيَّنُ الْأَشْيَاؤُ وہ تندور کمچ جائے آلہ کی قدر کب آتی ہے جب ادھنا آجا ہا ہم نے کہا بٹھائے اس کشتی میں ہر ایک جوڑا دو دو یعنی آلہ اور امدہ یہ آئیے کہ نقع اور مادہ اگر اس نین زوجین کی تفسیریں پھر تو ایک جوڑا ہو گیا اور اگر زوجین جوڑا اور اس نین دو دو جوڑے یعنی آلہ اور امدہ وَآَحَلَتَا اور اپنے ماننے والوں کو بٹھا اِلَّا مُنْ سَبَقَا لِهِ الْقَوْلُ مگر دن کے بارے میں پیرسے تشدہ بَایت کیا بات اِنَّا مُغْرَقُونَ تو وہ غرق ہوں ان کو نہ پٹھا وَمَنْ آمَنَا جو ایمان لیا ان کو ہی پٹھا وَمَا آمَنَ مَاهُو إِلَّا قَلِيدَ اور نئیمان لیا حضرت پر مگر چندے چندے یعنی چند افراد ابن عباس نے کہا ہے کَانَ مَاهُو فِي السَّفِينَةِ سَمَانُونَ رَجُلَ ستاسی افراد کو لائے مر دورتِ بچے وَقَالَ اَرْقَبُو فِيهَا حضرت نے فرمایا سوار ہو جاؤ کشتی میں اور پڑو بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِحَا وَمُرْسَا شُرُوع اللَّهِ کے نام پر جو چلائے اس کو اور روکے اس کو اِنَّا رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ بِشَقْ مِرَدَ خُو بَخَسْنَوَالَ رَحَمْوَالَهِ مَجْرَا مَجْرَحَا اَرْقَبُو فِي مَوْجِن کَلْجِبَالَ اور وہ چل لئی تھی لوگوں کو لے کر دریا کے بھنوروں میں جیسے پہاڑ یا تو یہ کشتی ایک حضرت آرہی جیسے پہاڑ چلتا یا یہ ایک دریا کے مو جیسے سے جیسے بڑے بڑے پہاڑ کوبا ایک کشتی میں میں نے سفر کیا ہے ہماری کشتی نیچے اور پانی کا مو اوپر اوپر لیکن واقعی کشتی بان پر یا پری انہیں بات کشتی بانے جیسے پہاڑی اوپر تو وہاہ وَنَا جَا نُوْحُنِ اِبْنَهُ آواز دے اِذْرَتِ نُوْحُنِ اپنے بیٹے کنان کو وَقَانَ فِي مَا جِلِن وَأِقْطَرَفْتَ یا بُنَيَّر کب مانا اے میرے پتر بیٹا مارے ساتھ یا بُنَيَّا اے زمہ بچوڑیا اس میں تصویر نے کرا جا یہ بننا بُنَي یا بُنَيَّا اے زمہ بچوڑیا اے کب مانا رازہ سور خمسرا وَلَا تَقُمْ مَعَلْ قَافِرِينَ اور مَگردہ قَافِرَا مُسَرَا اے میرے پیارے بیٹے چھوار ہوں مارے ساتھ اور مت بنو کافروں کے ساتھ قَالَ سَآلِي الَا جَبَنِي يَاسِبُنِي مِنَ الْمَا کہنے لگا ابھی میں پناہ دے لوں گا پاہاڑ کی طرح وہ بچا دے گا اس پانی سے قَالَ لَا آسمَلْ يَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ حضرت نے فرمایا بچانے والا نیاج اللہ کے فیصلے سے اللہ مر رحمہ مگر جس پر خدا رحم کرے وہ بچے گا یہ باتیں ہوئی رہی کہ عزت نے کہا آیا دونوں کے درمیان ایک چپا یہ باتیں ہوئی رہی تھی کہ ایک چپا آیا اور چپے کے ساتھ پکان من المغرقی وہ ہو گیا غرق ہونے والوں میں سے بیٹا ڈوب گیا باپ کی آنکو کے ساتھ ہم گیا بھی بچانے والے دیں گیا وقیلا اور کہا گیا یا اردب لئی ماہ اکیئے زمین نگل جا اپنے پانی کو وَيَا سَمَا وَعَقْلِ اور ایسا آسمان خمدہ آسمان سے بارش ہو رہی تھی زمین سے پانی اپل رہا تھا اللہ نے زمین سے کہا تو اپنا پانی نگل لے وآسمان سے کہا تو اپنا پانی سکڑ لے وَغِيظَ الْمَا اور پانی خوش ہو گیا وَقُضِيَ الْأَمْرَ مَاملہ تمام ہوا وَسْتَوَطَلَ الْجُودِ کشتی آکروں دری جودی بہاڑ پر وَقِيلَ اور کہا گیا بودل لے قوم ظالمین پھٹکار ہو ظالم لوگوں کی لئے اللہ وَنَا دَنُوْحُ رَبَّهُ اور آواز جیدرت نوح نے اپنے رب کو فَقَالَ رَبِّ اِنَّا بِنِي مِنْ اَحْلِ فَرْمَائِے فَرْوَدْدِگَارْ مِنْ رَبِيْتَنِي مِنْ اَحْلِ وَإِنَّا بَعْدَكَ الْحَقُرْ اَقْعَوَدَا پَقَعَهِ وَأَنْتَا اَسْكَمُ الْحَاكِيلُ اور اب بہت مضبوط فیصلے کرنے والے ہیں کہ اگر آپ میرے بیٹے کو بچا لیں تو کون پوچھ سکتا ہے آپ نے کہا تو تبہ احل کا آپ کے احل کو بچاؤں گا تو احل تو ہے قَالَ يَا نُوْحَ اللَّا لِكَا اِنُوْ اِنَّهُ لِسَ مِنْ اَحْلِكَا وہ تیرا احل نہیں ہے باپ کا علون بیٹے کو اگر اذبر ہو پھر پسر قابل میران سے پتر جو کرو فرمائے اِنَّهُ لِسَ مِنْ اَحْلِكَا یہ تیرا احل ہی نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غیر صالح بے شک اس کا عمل اچھا نہیں اللہ اللہ مَنْ عَقْطَى عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ نَسَبُهُ جس کو عمل لے پیچھے دیا انہ سباب یا نہیں بڑا سکتا فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَلِكَ بِهِ عِلْمُ بَسْمُسْتَ مَانْنَا نَئِ اِنْ يَعُوذُ بِقَا میں پناہ مانتا ہوں تیرے پاس اَنْ اَسْأَلَكَا کہ میں مانگو تُب سے مَانَسَلِي بِهِ عِلْمُن جس کا مجھے علمی نہ ہو وَإِلَّا تَغْفِر لِي اگر معاف نہ کرے مجھے وَتَرْحَمْنِي نَوازِ نَئِ اَقُمِّنِ الْخَاسِرِ اَوْجَوْمَ لَقْصَانْوَالُو میں سے قِيلَ يَعْنُو حُبِك بِسَلَامٍ مِّنَّا کہا گیا اَنُو اُتر جائیے سلام لے کر میرا اَمَن سلام کی سے اَقُسْتَ شَاقَ پَخْحَرَ سَلَامَتِ شَاقَ پَخْحَرَ سَلَامَتِ وَبَرَقَاتِنَا لَيْكَا بَرْكَتِهُوْا عَبْتَر وَعَلَا أُمَمٍ مِن مَمْعَكَ اور ان امتوں پر جو آپ کے ساتھ ہے ہر مخلوق کا جوڑا تھا وَعُمَمُن سَلُمَتْتِهُوْا اور کچھ امتیں ہیں جن کو ہم فائدہ لیں گے سُمْمَيَمَسُّهُمْ مِنَّ عَزَابُ النَلِيمِ پھر کونچے گا ان کو ہمارے ہاں سے دردنا کذب نوح علیہ السلام کو جب یہ حکم ملا کی کشتی بناو اور یہ ایمان ملانے کے جرم میں غر کھو جائے گی حضرت نوح ایک ایک گھر میں جاتے تھے سورة نوح میں ان کو سمجھاتے تھے کہ ایسا نہیں کروں بڑا عذاب آ جائے گا کوئی بچانے ہی سلے گا آئستہ زور سے جمگٹے میں اس دوران نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والی ایک بوڑی عورت تھی اور وہ بہت دور عبادی سے جنگل میں رہتی تھی جھوڑی تھی اس نے کہا حضرت جب جانے کا وقت ہو جائے جب بتا دیں تھوڑا کہلے بتا دیں یہ بوری عورت ہوں کہ آرامہ رنگ سے آؤ کشکی میں چڑھوں پر جو میرے خیال لگنا درینے جاؤں حضرت مجھے بہت در لگتا ہے حضرت نوح نے کہا وعدہ ہے جب کشکی سمندر میں آسمان کے قریب ہو گئی آسمان کا پانی نیچے آئے زمین کے سارا پانی اوپر گیا تو حضرت نوح نے لمبی چیف لگائے اللہ نے پوچھا فرمائے ایک گوڑیا لے گئی فرمائے اس کا ایمان مجھ پر تھا میں بچانے رہا تھا اب جب کشکی یودی پہاڑ پہ آکے رک گئی پھورا مشرق اور مغرب نظر آ رہا ہے لوئی ومین پر کوئی چیز نہیں سوائے پاڑ ہو گئی درمیان میں دیتا ایک جنگی کھڑی ہے اور اس سے پانی نہ پک رہا ہے نور اسلام اندر گئے اور نے کہا حضرت ٹائم وہ لیا جانے گا حضرت نظر ٹائم گذر ہو گیا بی بی کائنات غرق ہو گئی ساری آس کام میں جو تو پتہ نہیں چلا ہاں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یہ وضو کے لیے پانی درم کر رہی تھی آگ جلی نہیں بہت کوشش کی آگ نہیں جلی پھرنے پانی سے وضو کر کے نماز پڑی حضرت نوح نے کہا اس لمحے میں اللہ نے پوری دنیا کے آپ کو حکم دیا تھا سمجھے